جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو خلیفہ حارن رشید کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر بغداد میں گھوما پھرا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی ریایہ کا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کا وزیر جعفر ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا ایک دن جب وہ پل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اندھا پالتی مارے بیٹھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے خلیفہ نے ایک دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیا لیکن فقیر نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے میرے مالک تو نے جس ہاتھ سے مجھے خیرات دی ہے اسی ہاتھ سے میرے موپر تھپڑ مار خلیفہ کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے لیکن جب تک خلیفہ نے اس کو تھپڑ نہیں مارا فقیر نے اسے وہاں سے ہننے نہیں دیا خلیفہ نے کہا بڑے میاں یہ کیا ظلم ہے کہ میں کسی بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ سے ماروں اور بلا وجہ گناہگار بنوں فقیر بولا بابا مجھے معاف کرنا میں مجبور ہوں اس لیے کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جو کوئی مجھے خیرات دے گا اسی کے ہاتھوں تھپڑ کھاؤں گا اور جب تم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو تمہیں بھی میرے اوپر ترس نہیں آئے گا آخر مجبورن خلیفہ نے اس کے تھپڑ مارا اور وہاں سے آگے بڑھا ذرا سی دور جا کر خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا ضرور اس بڑے کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے اتنا عجیب و غریب اہد کیا ہے تم ایسا انتظام کرو کہ کل صبح یہ فقیر میرے دربار میں آئے جعفر نے کہا جیسا امیر المومنین کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا اب خلیفہ اور آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے اس نے سر اٹھایا اور کیکہ لگا کر کہا کدا کی قسم جب بچوں کو پڑھاتا تھا تب بھی اتنا روپیہ نہیں کمایا خلیفہ نے یہ سنتے ہی آگے بڑھے اور بولے جعفر یہ آدمی استاد تھا لیکن اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے اس کا قصہ بھی سننا چاہیے اسے بھی کل صبح دربار میں حاضر کرو جعفر نے کہا جیسا حکم امیر المومنین کا ویسا ہی ہوگا ذرا سے دور جانے کے بعد ان کی نظر ایک بڑی خوبصور سفید گھوڑی پر پڑی اس پر ایک نوجوان سواری کر رہا تھا اور اس کو بڑی بری طرح پیٹ رہا تھا اس کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے وہ اس طرح پیٹ رہا تھا کہ گھوڑی کے مو سے کف نکلنے لگا اور اس کی بری حالت تھی خلیفہ کو اس جانور پر بڑا ترس آیا اور اس نے راستہ چلنے والوں سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے کہ ایک آدمی ایک بھی زبان جانور کو اس طرح بری طرح سے پیٹ رہا ہے اور تم لوگ کھڑے دیکھ رہے ہو ان لوگوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے البتہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی روزانہ اسی وقت یہاں آتا ہے اور اسی طرح گھوڑی کو مارتا ہے لیکن یہ گھوڑی اس کی اپنی ہے جو چاہے سو کرے ہم کیا کر سکتے ہیں خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا کل صبح اس نوجوان کو بھی حاضر کرو تاکہ میں اس کا حال بھی معلوم کروں جعفر نے کہا جیسا امیر المومنین کا حکم ویسا ہی ہوگا اب خلیفہ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے خرات بانٹ رہا ہے خلیفہ حارن رشید اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک عام آدمی اس طرح خرات کرے خلیفہ بولے اے جعفر کل صبح یہ آدمی بھی حاضر ہو تاکہ مجھے اس کی بہت سی دولت کا حال بھی معلوم ہو اس کے بعد خلیفہ حارن رشید اپنے محل میں واپس چلے گئے اگلے دن خلیفہ دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے جنہیں خلیفہ نے پچھلی رات کو بلایا تھا خلیفہ نے سب سے پہلے اس نوجوان کو اشارہ کیا جو اپنی گھوڑی کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور اس سے بولا اے نوجوان کل رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم اپنی گھوڑی کو اتنی بری طرح سے پیٹ رہے تھے کہ وہ لہو لہان ہو گئی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ تم اس کے ساتھ روزہ نہ یہی سلوک کرتے ہو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جانور بے زبان ہوتا ہے اور سب خاموشی سے برداشت کرتا ہے اگر تم اس کا کوئی معقول سبب نہیں بتاؤ گے تو میں تم کو بڑی سکت سزا دوں گا یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سر جکا کر کھڑا ہو گیا خلیفہ بولا اے نوجوان تم کسی سے مت ڈرو اور اپنی بات کہو اس نوجوان نے یہ سن کر اپنی داستان بیان کی اور بولا اے امیر المومنین میرا نام سیدی نومان ہے میرا باپ بہت مال و دولت چھوڑ کر مرا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا لیکن میں نے شادی نہیں کی یہ سوچتا تھا کہ یہی زندگی سب سے اچھی ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا گھر بھی بس جائے میرے گھر میں بھی بچوں کی آوازیں سنائی دیں اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں لیکن مجھے بچپن ہی سے رسم و رواج سے چھڑ تھی اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں سے کوئی بالکل اجنبی لڑکی لے کر آؤں اور اس سے شادی کر لوں یہ سوچ کر میں نے تیہ کر لیا کہ جہاں غلاموں کا بازار لگتا ہے وہاں سے کوئی خوبصورت سی لڑکی لے آؤں جس کا کوئی رشتے دار بھی نہ ہو میں اس بازار میں جیسے ہی داخل ہوا میری نظر ایک بہت خوبصورت گوری چٹی لڑکی پر پڑی حالانکہ بازار میں ساری دنیا کے مختلی ملکوں کی ایک سے ایک لڑکیاں موجود تھیں لیکن مجھے جو لڑکی بسند آئی وہ ان سب سے خوبصورت اور انوکی سی تھی میں نے سارے بازار کی سیر کی لیکن ہر بار گھوم پھر کر اس لڑکی کے پاس آگر کھڑا ہو جاتا میں نے سچ پوچھئے تو اتنی خوبصورت لڑکی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی کو کن الفاظ میں بیان کروں آپ اتنے نرم اور ریشمی بالوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے لوگ خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں چکور کی چال کی بڑھائی کرتے ہیں لیکن سچ پوچھئے تو وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی میں نے مو مانگے دام دیئے اور اس کو اپنے گھر لے آیا خدا کا شکر ادا کیا اس کے آتے ہی میرے گھر میں ہر طرف اجالہ ہو گیا رات کو جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تو میں نے اس لڑکی میں سے ایک عجیب بات محسوس کی جب میں نے اس کے بالوں کو چھوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے تھنڈے تھنڈے اور نرم نرم ریشم کے تاروں کو چھو لیا ہو اب مجھے وہ ہر طرح سے ایک عجیب و غریب چیز معلوم ہونے لگی وہ ہمارے طور طریقوں کو بھی نہیں سمجھتی تھی میں نے سوچا کہ دھیرے دھیرے سب سیکھ جائے گی جب ہمارے سامنے کھانا لگایا گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے پاس سے ایک باریک سی ہڈی نکالی مجھے ایسا لگا جیسے کسی ننے سے مردہ بچے کی ہڈی ہو اور اس نے بڑے آہستہ آہستہ ایک چاول کا دانہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا اس نے مشکل سے دس بارہ دانے کھائے ہوں گے کہ اپنا ہاتھ روک لیا میں نے سوچا کہ شاید اس نے پہلے روز تکلف کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں لوگ اسی طرح کھانا کھاتے ہوں اس لئے میں نے اسے کچھ نہیں کہا میں نے اس کے سونے کے لئے ایک بڑا اچھا کمرہ تیار کیا اسے بہت آرام سے سلا دیا اگلے روز صبح کو میں نے سوچا کہ آج اس کے لئے انگریزی قسم کا کھانا تیار کراؤں شاید اسے ہمارا کھانا پسند نہ ہو لیکن میری بیوی نے اس دن بھی اسی طرح کھانا کھایا اب تو میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ اتنا کھانا کھا کر کیسے جئے گی لیکن یہ تو اس کا روز کا طریقہ تھا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور اس کا طریقہ بھی ایسا تھا کہ خود میری حمد بھی نہیں پڑتی تھی کہ میں اسے بات کروں اسی طرح دو ہفتے گزر گئے میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ دو ہفتے میں نے کیسے گزارے آخر ایک دن میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ وہ کرتی کیا ہے میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا اچانک میری نظر جو پچھلے دروازے پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے آہستہ آہستہ دروازے سے نکل رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اس کے سر کا ایک ایک بال کھڑا ہوا ہے میں اس کو اس عالم میں دیکھ کر کام پٹھا مجھے ایسا لگا جیسے میرا خون جم کر رہ گیا ہے میں نے تیہ کر لیا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا وہ شہر کے راستوں سے اس طرح گزر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہے اور تمام راستوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے آخر کار وہ آبادی سے دور نکل کر ویرانے میں داخل ہوئی پھر اس نے قبرستان کا رکھ کیا میں نے سوچا کہ شاید یہاں اس کا کسی رشتہ دار کی قبر ہو میں ایک قبر کی آڑ لے کر بیٹھ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر میں سے جیسے کوئی سایا سا نکلا اس سائے نے ایک نئے مرے ہوئے آدمی کا سر ایک تھالی میں رکھ کر اس کو پیش کیا اس کو دیکھ کر میری بیوی کے آنکھیں چمک اٹھیں اس نے اپنے دانتوں سے کارٹ کارٹ کر کھانا شروع کیا یہ منظر دیکھ کر میرے مو سے چیخ نکل پڑی وہ ایک دم پلٹی اور اس نے جو مجھے دیکھا تو ایسے جیسے کوئی بھوکی شیرنی اپنے شکار کو دیکھتی ہے اور اس نے موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھانا شروع کیا میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے پھر اس نے پڑھ کر جو پھوکا تو میں کتا بن گیا اتنے میں نہ جانے اتنے سائے مجھ پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا میں تو یہ سمجھا کہ شاید اب میں مر جاؤں گا لیکن پھر جو میں ایک بار بھاگا تو قبروں پر سے کتا نکل گیا انہوں نے کچھ دور تک میرا پیچھا کیا لیکن پھر چھوڑ دیا میں گرتا بڑتا شہر میں داخل ہوا لیکن یہاں پر کتوں نے میرا پیچھا کیا اب میں ان کتوں سے بجنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے ایک دکان دکھائی دی میں اس دکان میں داخل ہو گیا یہ دکان ایک کسائی کی تھی کسائی نے کتوں کو بھگایا اور میرے سامنے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا میں اس کے پاس پہنچا اور دم ہلانے لگا میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے گوشت کا لالچ نہیں ہے بلکہ میں تو تیرے قدموں میں پڑا رہنا چاہتا ہوں اس نے مجھے مارنے کے لئے ایک لکڑی اٹھائی چنانچہ میں اس دکان سے نکل کر بھاگا اس کے پاس ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی وہ بیٹھا روٹیاں کھا رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر ایک روٹی کا ٹکڑا میری طرف پھینکا میں نے اسے اٹھا لیا اور دم ہلانے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس نان بھائی نے جیسے میری دل کی بات سمجھ لی اس نے مجھے رہنے کے لئے اپنی دکان کا ایک کونہ دے دیا اب میں بڑے آرام سے اس کونے میں پڑا رہتا وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا اور میں بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا اب تو میں ہر وقت اس کے پاس رہتا جب وہ کہیں جاتا سیٹی بجاتا اور میں اس کے ساتھ ہو لیتا اس طرح نان بھائی کے یہاں رہتے ہوئے مجھے کئی ہفتے ہو گئے اتفاق سے ایک روز ایک بڑی عورت دکان میں روٹی خریدنے کے لئے آئی وہ پیسے دے کر دکان سے باہر جا رہی تھی کہ نان بھائی نے سکھوں کو پرکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سکھا کھوٹا ہے اس نے بڑیا کو آواز دے کر کہا بڑی بھی اگر برا نہ مانو تو یہ سکھا واپس لے لو اور دوسرا سکھا دے دو بڑیا نے غصہ ہو کر کہا واہ دوسرا کیوں دے دوں کیا یہ سکھے میرے بنائے ہوئے ہیں بڑا آیا کہیں سے دوسرا سکھا لینے والا اب تو نان بھائی کو بھی غصہ آ گیا اس نے کہا میں یہ کھوٹا سکھا لے کر کیا کروں گا اسے تو یہ کتا بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے یہ کھوٹا ہے چنانچہ اس نے بڑیا کو زلیل کرنے کے لئے وہ تمام سکھے میرے سامنے پھینک دیئے اور بولا ذرا دیکھ کر تو بتانا اس میں کون سا کھوٹا ہے میں نے اپنے پنجوں سے ایک ایک سکھے کو ہٹایا اور کھوٹا سکھا نکال دیا یہ دیکھ کر نان بھائی حیرت میں رہ گیا اور چیک کر بولا ارے دیکھو تو خدا کی قدرت یہ کتا کتنا ہوشیار ہے کہ اس نے یہ کھوٹا سکھا پہچان لیا بڑیا بے حس شرمندہ ہوئی اور اس نے فوراں دوسرا سکھا دے دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اب تو نان بھائی اتنا خوش ہوا کہ اس نے پاس پڑوس کے دکانداروں کو بلایا اور میرا یہ کارنامہ خوب بڑا چڑھا کر لوگوں کو سنایا یہ سن کر ہر ایک حیرت میں پڑ گیا کیونکہ کسی نے ایسا گتا نہیں دیکھا تھا جو کھرے کھوٹے میں فرق بتا سکے اب تو یہ حال تھا کہ جسے دیکھو کھوٹے سکھے لال آ کر میرا امتحان لے رہا تھا میں بھی بڑی پھورتی کے ساتھ کھرے سکھوں میں سے کھوٹے سکھے دھونڈ لیتا تھا اب تو میری شورت دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ بڑے شوق سے مجھے دیکھنے آتے رہے نان بھائی کی دکان پر مجھے دیکھنے کے لیے ہر وقت بھیڑ لگی رہتی اور اس کی دکان خوب چلنے لگی کسائی یہ دیکھ کر جلنے لگا وہ سڑک کے کتوں کو میری طرف دھڑاتا لیکن نان بھائی خوب اچھی طرح میری حفاظت کرتا اس لیے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا اس کے علاوہ تمام آنے جانے والے مجھے پہچاننے لگے تھے اس لیے جہاں کوئی مجھے دیکھتا تو وہ دوسرے کتوں سے خود ہی مجھے بچاتا اس طرح میری زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی ایک دن ایک بڑیا اس کی دکان میں روٹی لینے آئی اس کے پاس ایک کھوٹا سکھا تھا اس نے اور لوگوں کی طرح بہت سے سکھوں میں یہ سکھا ڈال کر میرے سامنے پھینک دیا میں نے پنجوں سے وہی سکھا اٹھا لیا اس عورت پر اس کا بڑا اثر ہوا جب وہ باہر جانے لگی تو اس نے مجھے اشارہ کیا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا یہ عورت مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئی مجھے بڑے پیار سے اندر لے گئی وہاں ایک کمرے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی وہ کار چوبی کام کے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھی بڑیا بولی بیٹی یہی وہ کتہ ہے جو کھرے کھوٹے سکھے کی پہچان کرتا ہے لیکن یہ مجھے اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے بڑیا کی یہ لڑکی جادو جانتی تھی وہ بولی اممہ اگر یہ بات ہے تو ابھی معلوم کر لیتی ہوں میں ابھی اپنا کام کرتی ہوں یہ لڑکی پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر آئی اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر پھوکا اور اس میں سے کچھ پانی ہاتھ میں لے کر میرے اوپر چھڑکا اور بولی اگر تم واقعی کتے ہو تو کتے رہو لیکن اگر تم آدمی ہو تو اپنی اصلی صورت میں واپس آ جاؤ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ میں پھر آدمی کی طرح کھڑا ہو گیا میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے ادر ادر دیکھ رہا تھا پھر ایک دم سے اس کے قدموں میں گر پڑا میں نے اس کا شکریہ دا کیا خدا کرے تم بہت دن زندہ رہو تم نے میرے ساتھ جو احسان کیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا اور کبھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا پھر میں نے ان کو اپنا سارا حال سنایا انہوں نے ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا بڑیا بولی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ پھر سے آدمی بن گئے ہو ورنہ ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی البتہ یہ تم نے کیا کیا تھا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک اجنبی عورت سے شادی کر لی تب میں نے اسے کہا اماں مجھ سے بڑی گلتی ہوئی اور خدا نے مجھ اس کی پوری پوری سزا بھی دھی اب میری درخواست ہے کہ اگر مجھے اپنی لڑکی کے لائق سمجھیں تو میں آپ کی لڑکی سے شادی کر لوں بڑیا نے اپنی لڑکی سے پوچھا بیٹی تم بھی بتاؤ کہ کیا تم کو یہ رشتہ پسند ہے مجھے تو یہ نوجوان بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لڑکی بولی اماں جیسے تمہاری مرضی مجھے اس میں کیا عذر ہے لیکن ابھی تو ان کو اس چلیر سے بچانا ہے کہیں وہ پھر ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے اس لئے اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور ذرا سی دیر میں واپس آ کر بولی میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا وہ عورت موجود ہے لیکن اس وقت وہ گھر سے باہر ہے اس نے نوکروں پر بھی اثر ڈالا ہے گویا تمہارے نہ ہونے سے وہ بہت پریشان ہے تم اس وقت اس کے پہنچنے سے پہلے سیدھے گھر جاؤ اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاؤ اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو اس پر یہ پانی چھڑک دینا اور کہنا بس اب تم عورت سے گھوڑی بن جاؤ وہ فوراں گھوڑی بن جائے گی اس کے بعد تم اس کو خوب چابک سے مارنا اتنا مارنا اتنا مارنا کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگے اور اس طرح روزانہ پٹائی کرنا اگر تم ایسا نہیں کروگے تو تم مصیبت میں فس جاؤگے چنانچہ میں اپنے گھر میں پہنچا ذرا سی دیر میں وہ گھر میں داخل ہوئی میں پہلے سے تیار تھا اسے دیکھتے ہی میں نے اس پر پانی چھڑک دیا اور کہا اے چڑیل اب تو عورت سے گھوڑی بن جاؤ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ وہ گھوڑی بن گئی اس کے بعد میرا یہ روز کا پرورام بن گیا کہ میں پل والے میدان میں روزانہ رات کو آتا ہوں اور اس گھوڑی کی خوب پٹائی کرتا ہوں خلیفہ حرون رشید نے جب یہ سنا تو کہا اے نوجوان اب میری سمجھ میں پوری بات آگئی واقعی اس عورت کو ٹھیک سزا مل رہی ہے لیکن تم اپنی نئی بیوی سے کہہ کر ایسی ترکیب کرو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور تمہارا بھی اس طرح روز روز کی مار پیٹ سے بچا چھوڑ جائے اس کے بعد حرون رشید نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے خیرات دے رہا تھا اور اس سے پوچھا کل رات میں نے تم کو پل کے پاس بڑی فیاضی سے خیرات کرتے دیکھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ تمہاری زندگی میں ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے تم کو اتنا مخیر کر دیا تم بھی اپنی زندگی کا حال سناؤ اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین میری کہانی بھی بہت اچھیب و غریب ہے میرا نام خواجہ حسن ہے میرے باپ دادا رسی باٹنے اور بیچنے کا کام کرتے ہیں میں بھی یہی کام کرتا ہوں اس لئے لوگ مجھے خواجہ حسن رسن فروش کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح میں اپنے بچوں کا بیٹ پالتا اور بڑی تنگی سے گزر بسر کر رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ رسی کا کام ایسا کام نہیں کہ اس میں لوگ زیادہ روپیہ پیسہ کما سکیں لیکن میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا رسیوں کو لپیٹ رہا تھا کہ اتنے میں شہر کے دو دولت مند حضرات دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے ان میں سے ایک جس کا نام ساتھ تھا اپنے دوست سادھی سے کہہ رہا تھا میرے دوست میں تمہاری بات کو کٹنا نہیں چاہتا لیکن اب یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ تدبیر سے حاصل کرتا ہے لیکن اگر کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو وہ تدبیر بھی کیا کرے ایسے موقع پر تدبیر بھی کوئی کام نہیں کرتی اسی لئے بغیر روپے کے کیسے کام کرے سادھی نے کہا میرے پیارے دوست مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو تقدیر کا قائل ہوں میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہوتا ہے تقدیر کسی کو بادشاہ سے فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہے ویسے آدمی لاکھ تدبیر کرے لیکن کچھ کام نہیں ہو سکتا کسی کو تم کتنے ہی روپے کیوں نہ دے دو لیکن اگر اس کی تقدیر میں نہیں تو وہ اس روپے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ روپے ابھی بیکار ہو جائے گا سادھ نے کہا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی قائل نہیں کر سکتے اس لئے کیوں نہ ہم اپنی بات کا تجربہ کریں اور اس کے لئے کسی غریب آدمی کو ڈھونڈیں کچھ روپے اسے دے دیں اور پھر اسے دیکھیں کہ وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے یا نہیں سادھی نے کہا اچھا بھائی یہ ہی صحیح ہے لیکن اس کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں حسن رسن فروش پر ہی اس کا تجربہ کیا جائے یہ آدمی غریب بھی ہے اور مہنتی بھی سادھ نے بھی یہ رائے پسند کی اور اس نے مجھ سے کہا اے حسن میں جانتا ہوں کہ تمہارے بال بچے ہیں اور تم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہو لیکن اس کے لئے تم مجبور ہی بھی ہو اس لئے کہ اس کام میں تم کو جو کچھ ملتا ہے تمہارا خرچ اس سے زیادہ ہے چنانچہ تمہارا کاروبار نہیں بڑھ پاتا میں تم کو سونے کے دو سو دینار دیتا ہوں تم اسے لے لو اور اپنے کاروبار کو خوب بڑھاؤ مجھے یقین ہے کہ تمہارا کاروبار خوب ترقی کرے گا یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا میں نے ان دونوں حضرات کو دعا دی اور یہ رقم قبول کر لی اور ان سے کہا میں اب اتنی بڑی رقم سے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھاؤں گا اتنا بڑھاؤں گا کہ مجھے یقین ہے ایک دن میرا کاروبار بہت ترقی کرے گا سعاد کو میری بات سے اتمنان ہو گیا اس نے سونے کے دو سو دینار کی تھیلی میرے حوالے کر دی میں نے ان کا بہت بہت شکریہ دا کیا پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے میری دکان سے چلے گئے میں نے سوچا کہ میں اب اتنی بڑی رقم رکھوں تو کہاں رکھوں آخر میری سمجھ میں ایک بات آگئی میں نے اس میں سے دس دینار تو خرچ کے لیے نکالے اور ایک سو نوے دینار اپنی پگڑی میں خوب اچھی طرح رکھے اور یہ سوچا کہ اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے اب میں نے رسی باٹنے کے لیے کچھ سن خریدے پھر میں سوچنے لگا کہ برسوں گزر گئے میں نے اور میرے بال بچوں نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی کیوں آج بھیڑ کا گوشت کھایا جائے چنانچہ میں نے بزار سے ایک بھیڑ کی ٹانگ خریدی اور اسے لے کر چلا اب اس کو لے کر چلا ہی تھا کہ اتنے میں ایک چین نے زور سے جھپٹا مارا بھیڑ کی ٹانگ موں میں دبائی اور میری پگڑی پنجوں سے پکڑ کر اڑ گئی میں دیکھتا رہ گیا راستہ چلنے والوں نے بہت شور مچایا لیکن ذرا سی دیر میں چین یہ جا اور وہ جا نظروں سے اجل ہو گئی میں روتا پیٹتا رہ گیا میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا حال سنایا اس کو بھی سن کر بہت افسوس ہوا لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی آخر میں رو پیٹ کر بیٹھ گیا اور میری زندگی جون کی تو رہی میں نے یہ قصہ پڑوسیوں کو بھی سنایا لیکن ان کو یقین نہیں آیا اور بچے مجھے دیکھ کر چلاتے وہ دیکھو حسن رسن فروش کو جس کا پگڑی کے ساتھ دماغ بھی چیل لے گئی الگرز کسی نہ کسی طرح دس مہینے گزر گئے ایک دن ساد اور سادی دکان میں داخل ہوئے ساد نے آتے ہی کہا آؤ ذرا اپنے دوست حسن کا حال معلوم کریں کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے یقینہ نب تو بہت زوروں پر ہوگا سادی نے کہا ارے بھائی تم تو غلہ پکنے سے پہلے کاٹنے کی بات کر رہے ہو مجھے تو حسن کے حال میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا وہ دیکھو اس کا تو وہی حال ہے جو پہلے تھا تب ساد نے مجھے گوھر سے دیکھا اور بولا ارے بھائی حسن کیا معاملہ ہے تم تو واقعی اسی حال میں ہو میں تو سمجھا کہ تم نے بہت ترقی کی ہوگی آخر قصہ کیا ہے میں نے کہا میرے آقا میں کیا عرض کروں کہ تقدیر نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ سنایا میں یہ جب قصہ بیان کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سادی چپ چاب مسکرہ رہا تھا ساد نے کہا بھائی یہ بات ہے کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آتا بھلا کہیں چیل بھی اس طرح روپے لے کر اڑ سکتی ہے مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ سب دینار ایش و اشرت میں ختم کر دیئے خیر میں اپنی بات سے مایوس نہیں ہوں میں تم کو پھر دو سو دینار دے کر ایک موقع اور دیتا ہوں کیونکہ ایک بار کا تجربہ تجربہ نہیں ہوتا یہ کہہ کر اس نے مجھے پھر دو سو سونے کے دینار دے دیئے اور بولا دیکھو اب اسے پگڑی میں مت رکھنا میں نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دکان سے باہر چلے گئے اس بار میں نے سوچا کہ میں کسی کو یہ راز نہیں بتاؤں گا ویسے ہی لوگ کیا کم میرا مزاک اڑاتے ہیں جیسے ہی شام کو میرے بیوی بچے باہر گئے میں نے یہ تھیلے ایک مٹکی میں چھپا دی جس میں بھس بھرا ہوا تھا میں نے اس میں سے صرف دس دینار رسی خریدنے کے لیے نکالے اور بازار چلا گیا جب میں بازار گیا تو میرے پیچھے ایک آدمی سر دونے کی کھل بیچنے کے لیے وہاں آیا میری بیوی کے پاس روپے پیسے تو تھے نہیں اس نے اس بھس کی مٹکی کو دے کر اس آدمی سے کھل بدل لی اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس میں میں نے ایک سو نوے سونے کے دینار رکھے ہیں جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مٹکی غائب تھی میں نے بیوی سے پوچھا وہ مٹکی کہاں ہے میری بیوی نے خوش ہو کر یہ خبر سنائی کہ اس نے کھل کے بدلے میں اس بھوسی کی مٹکی کو بدل دیا یہ سننا تھا کہ میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا تم نے میری اور اپنے بچوں کی تقدیر کو مٹی کے مول دے دیا ہائے یہ میری زندگی کی آخری امید تھی جو ختم ہوئی پھر میں نے اس کو سارا قصہ سنایا یہ سن کر تو اس کی حالت بھی غیر ہو گئی ہائے یہ میں نے کیا کیا اب اس آدمی کو کہاں ڈھونڈوں میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا میری بیوی کو اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ میں نے اس پر بھروسہ کیوں نہیں کیا اور اس کو یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی ورنہ ایسا ہوتا ہی کیوں بات بھی سچ تھی وہ بہت چیخی چلائی پھر میں نے اسے خاموش کیا اور کہا ہمارے پرسی سنیں گے تو ہسیں گے ایسے ہی وہ ہمارا کیا کم مزاک اڑاتے ہیں خیر کسی نہ کسی طرح وہ وقت بھی گزر گیا اور ہم اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہے اور کچھ دنوں میں اس بات کو بالکل بھول گئے البتہ مجھے اپنے ان ہمدردوں کا خیال آ کر افسوس ہوتا کہ اب وہ آئیں گے تو میں ان کو کیا مو دکھاؤں گا اس بار وہ بہت دنوں کے بعد ادھر آئے ابھی وہ دکان کے باہر ہی تھے کہ مجھے ان کے آواز سنائی دی جیسے وہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں اب دیکھو ہمارے حسن کا کیا حال ہے میرا تو خیال ہے کہ اس کا کاروور کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوگا میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ اب بھی وہیں کا وہیں ہوگا کہیں روپے سے بھی آدمی ترقی کرتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دکان کے اندر داخل ہوئے میں اپنی رسی بٹنے کے کام میں اس طرح مصروف رہا جیسے میں نے انہیں دیکھا ہی نہ ہو اتنے میں انہوں نے مجھے بڑے زور سے سلام کیا میں نے سر اٹھا کر جواب دیا اور اپنی ساری رام کہانی ان کو سنا دی ساد نے کہا بھئیم میں کیا کر سکتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چیل کیسے اتنے روپے لے گئی اور اب یہ خوانچے والا اس کو لوٹ کر لے گیا لیکن مجھ میں اور تجربہ کرنے کی حمد نہیں ہے البتہ یہ یقین ہے کہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے آدمی تقدیر کے سامنے بے بس ہے سادی نے ایک سیسے کا سکہ اٹھایا اور حسن کو دیتے ہوئے کہا میرا دوست بہت دولت مند ہے جو اس نے چار سو دینار دے ڈالے میں تو یہی دے سکتا ہوں جسے مچہرے اپنے جال میں استعمال کرتے ہیں شاید یہ تم کو کبھی بہت دولت مند بنا دے میں نے اسے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا ساد نے بڑے زور سے کہکا لگایا میں نے ان دونوں کو بہت عدب سے سلام کیا پھر دونوں دوست چلے گئے رات کو جم میں لیٹا تو میں نے وہ سکہ اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا اور سو گیا ابھی آدھی رات ہوئی تھی کہ ہمارے پڑوسی مچہرے کی بیوی نے ہمیں جگہ دیا دراصل مچہرہ شکار پر جا رہا تھا اور جال کا ایک سکہ جو اس میں بندہ رہتا تھا کہیں گر گیا تھا اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا بازار میں دکان بند ہو گئی تھی مجبور اور اس نے اپنی بیوی سے کہا پڑوسن کو جگہ کر اس سے پوچھے شاید اس کے پاس کوئی سیسے کا سکہ مل جائے تو میرا کام بن جائے ورنہ پھر آج مچھلی پکڑنے نہیں جا سکیں گے چنانچہ اس کی بیوی ہمارے یہاں آئی اور کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اتنی رات گئے جگہ رہی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میرے شہر کو جال کے لیے ایک سیسے کے سکے کی ضرورت ہے تاکہ وہ شکار پر جائے اگر تمہارے پاس کوئی ٹکڑا ہو تو دے دو مجھے ایک دم سے اپنے سیسے کا سکہ یاد آ گیا جو سادی نے مجھے دیا تھا میں نے سوچا کہ چلو پڑوسی کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع ہے میں نے وہ سیسے کا سکہ اٹھا کر اسے دے دیا یہ سکہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولی تم لوگوں نے اس وقت میری بڑی مدد کی ہے اب جو پہلی مچھلی اس جال میں آئے گی وہ میں تمہیں لا کر دوں گی یہ کہہ کر وہ چلی گئی مچھیرے نے جو سمندر میں جال ڈالا تو سب سے پہلے ایک بڑی سی مچھلی جال میں آئی اور اس کے بعد اس نے چھوٹی چھوٹی بہت سی مچھلیاں پکڑی اس نے شام کو وہ چھوٹی مچھلیاں تو بازار میں بیج ڈالیں لیکن وہ بڑی مچھلی لا کر حسن کو دی اور بولا بھائی حسن یہ معمولی توفہ قبول کرو تم نے میری بڑی مدد کی میں نے کہا بھائی ایک ذرا سے سیسے کی سکے کے بدلے تم اتنی بڑی مچھلی لے آئے میں تمہارا شکریہ دا کیسے کروں میں نے اپنی بیوی سے کہا سادی نے سچ کہا تھا یہ دیکھو ایک ذرا سے سیسے کے ٹکڑے سے اتنی بڑی مچھلی ملی جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی یہ سیسے کا سکہ ہمارے لئے بڑا مبارک ثابت ہوا حسن کی بیوی نے کہا یہ تو صحیح ہے کہ ایسی مچھلی مشکل سے ملتی ہے مگر اس کو پکانے کے لئے ہمارے پاس گی کہاں سے آئے گا حسن بولا تم اس کی فکر مت کرو تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بھون کر کھلا دو حسن کی بیوی نے جو مچھلی کا پیٹ کاتا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی اب جو اسے دھویا تو وہ اور زیادہ چمکنے لگی یہ انڈے کے برابر تھا ہم نے اسے اٹھا کر بچوں کو دے دیا تاکہ بچے اپنی ماں کو زیادہ پریشان نہ کریں کھانا کھانے کے بعد اب جو ہم کمرے میں گئے تو وہاں خوب روچنی ہو رہی تھی حالانکہ اس وقت کسی نے چراغ نہیں جلایا تھا اب تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی میں نے بیوی سے کہا دیکھو سادی کے سکے سے فائدہ ہوا کہ اب ہمارا تیل کا خرچہ بھی بچ گیا اب تو ہم اسی سے کام چلائیں گے اس کے بعد ہم لوگ کوئی مزے سے مچھلی کھا کر سوئے صبح کو اٹھے تو ذرا سی دیر میں اس عجیب و غریب چراغ کا حال سارے محلے کو معلوم ہو گیا ہمارے پڑوس میں ایک یہودی جوری رہتا تھا اس کی بیوی بھی دیکھنے آئی اور میری بیوی سے بولی پڑوسن جی ذرا میں بھی تو وہ انڈا دیکھوں جس کا سارے محلے میں چرچہ ہے حسن کی بیوی نے اسے دکھایا تو وہ خوش ہو کر بولی پڑوسن بھی ایسا ہی ایک انڈا ہمارے پاس ہے اگر تم اس کو ہمارے ہاتھ بیج دو تو میں اس کے بدلے میں تم کو دس دینار دوں گی بچوں نے جو یہ سنا تو انہوں نے کہا ہم تو اسے کسی قیمت پر نہیں بیچیں گے جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ یہودی کی بیوی دس دینار میں سے خریدنا چاہتی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے ورنہ بھلا یہودی اور اسے خریدے میں نے بیوی سے کہا دیکھو وہ یہودن پھر آئے گی لیکن تم مجھ سے پوچھے بگر اسے مت بیچنا میرا اندازہ بلکل ٹھیک تھا شام کو وہ یہودن پھر آئی اور بولی خدا نے تم کو یہ چیز دی ہے اور میرے پاس اس کا جوڑا ہے میرے شوہر نے کہا ہے کہ بیچ دیلار دے کر لے لوں اگر تم دے سکو تو اچھا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جوڑا پورا ہو جائے گا ورنہ اس کے دام اتنے کہاں میری بیوی بولی میں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی اس لئے میں کیا کہوں ذرا سی دیر کے بعد میں گھر آ گیا یہودن نے میرے سامنے بھی وہی بات کی میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا البتہ اشارے سے منع کر دیا میری بات سن کر یہودن کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ میری خوش آمدیں کرنے لگیں میں نے کہا میں ہرگز ہرگز اتنا سستہ نہیں بیچ سکتا یہودن بولی اچھی بات ہے اگر تم بیس دینار میں نہیں دیتے تو پچاس دینار میں دے دو میں نے صاف صاف منع کر دیا میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں اتنا سستہ ہرگز نہیں بیچ سکتا اس پر وہ بڑی تیزی سے چلی گئی لیکن پھر پلٹ کر آئی اور بولی اچھی بات ہے تو لاؤ پھر سو دینار میں دے دو ویسے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں میں نے کہا بی پروسن تم نہیں جانتی کہ یہ کتنی قیمتی جیز ہے اگر تم اس کے ایک لاکھ دینار دینے کے لیے تیار ہو تو لے سکتی ہو میں اس میں سے ایک پیسے کم پر نہیں بیچوں گا تم چاہو تو دوسرے جوریوں سے اس کے دعا معلوم کر سکتی ہو جب اس نے میری بات سنی تو پہلے گھبرا گئی پھر بولی دراصل یہ خرید و فروت کا کام میرا شوہر کرتا ہے اب میں کہوں گی کہ وہ خود آ کر دیکھ لے اگر وہ پسند کرے گا تو خرید لے گا البتہ تم سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ دیکھ نہ لے تم اس کو ہرگز نہ بیچنا میں نے کہا بی پروسن میں وعدہ کرتا ہوں اور وہ عورت چلی گئی اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی قیمتی چیز ہے اور سمندر میں ایسے بیش بہا خزانے ہوتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہودی نے میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے اسے اندر بلا لیا پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اس کے بعد بولا میری بیوی وہ انڈا خریدنا چاہتی ہے اور زد کر رہی ہے کہ وہ انڈا ضرور خریدو تم جانتے ہو کہ عورت کی زد تو پوری کرنی ہی پڑتی ہے اس لئے مجبور میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ اسے میرے ہاتھ بیج دو میں نے کہا بھائی میں اسے بیجنا نہیں چاہتا دراصل غلطی سے میری زبان سے اس کی قیمت نکل گئی تمہاری بیوی نے بہت زور دیا ورنہ تو یہ دس لاکھ دینار بیوی مہنگا نہیں اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو میں اس کے ایک لاکھ دینار لوں گا اور وہ بھی اس وقت اور اس کے بعد میں ہرگز تمہیں فروخت نہیں کروں گا یہودی سمجھ گیا کہ میں واقعی اسے کم میں نہیں بیچوں گا تو وہ مجھ سے بولا اچھا لاو تمہاری زد ہے تو یہ ہی سئی باہر میرے ملازم ایک لاکھ سونے کے دینار لیے کھڑے ہیں میں نے جو دروازہ کھولا تو واقعی وہ لوگ وہاں موجود تھے یہودی نے فوراں وہ رقم میرے سامنے گن دی اور میں نے انڈا اس کے حوالے کیا وہ اسے لے کر چلا گیا اب تو میں لکپتی ہو چکا تھا اور اتنی دولت دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے رسی بنانے والے تھے ان سب کا ایک جلسہ کیا اور کہا میرے بھائیو اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو میری ذات سے فائدہ پہنچے اس لئے تم لوگ میری طرف سے کام کرو میں ہر روز تمہاری مزدوری دوں گا اور تم کو اپنی روزی کی فکر نہیں رہے گی اور مزے کی زندگی گزارو گے میری بات سن کر یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور اب سب میرا کام کرنے لگے چند روز کے اندر یہ کام بہت بڑھ گیا رسی بٹنے والے بھی خوشحال ہو گئے اور میرا کاروبار بھی چل نکلا اور میری دولت دن دگنی اور رات چگنیت بڑھنے لگی اس کے بعد میں نے بڑا شاندار مکان بنایا اور ایک شاندار دکان کھولی ایک دن کیا ہوا کہ سادھ اور سادھی مجھے ملنے آئے وہ سیدھے میری پرانی دکان پر پہنچے جو ان دنوں بند تھی وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں لیکن پڑھوس کے دکانداروں نے بتایا کہ میں اب بغداد کی دولت مند دکانداروں میں ہوں یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور سیدھے میرے نئے مکان میں آئے ملازمہ نے مجھے بتایا کہ سادھ اور سادھی نامی دو آدمی مجھ سے ملنے آئے ہیں میں ننگے پاؤں دھوڑ گیا اور انہیں اپنے سادھ لے آیا اور انہیں اپنی ساری داستان سنائی سادھی نے کہا دیکھا میرے دوست یہ ہیں تقدیر کے کھیل ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے لڑکے کھیلتے ہوئے آئے اور بولے بابا دیکھو کتنا اچھا چیل کا گھوصلہ ہے جب چیل اڑ گئی تو ہم اٹھا لائے یہ کپڑے کا گھوصلہ ہے اور اس میں چیل کے ننے منے بچے بھی ہیں اب جو میں نے گوھر سے دیکھا تو یہ میری ہی پگڑی تھی میں نے پگڑی سے چیل کے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پگڑی جو کھولی تو اس میں سے ایک سو نوے دینار موجود تھے اب تو سادھ کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی میں سچا تھا اور میری پگڑی کو چیل اڑا کر لے گئی تھی ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک غلام مٹکہ لیے آ رہا ہے وہ غلام کہنے لگا کہ یہ بھوسی ہے جو میں گھوڑے کے لیے بازار سے لائے ہوں اب جو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں ایک سو نوے دینار کی تھیلی تھی جو میں نے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھی تھی یہ دیکھ کر سادھ اور سعید بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا سچ مچ میں میری پگڑی چیل لے گئی تھی اور یہ کہ میری بیوی نے غلطی سے خلقے بدلے میں بھوسی کا مٹکہ دے دیا تھا اس کے بعد میں سعید اور سادھی تینوں ایک ساتھ دوستوں کی طرح رہنے لگے میرے کاروبار نے بہت ترقی کی اس روز سے میرا یہ دستور ہے کہ میں پل پر جا کر دونوں ہاتھوں سے خیرات کرتا ہوں اس کے باوجود میری دولت بڑھتی جاتی ہے خلیفہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے اشارہ کیا وزیر نے ایک صندوقچہ لا کر رکھا اس میں وہی انڈا تھا خلیفہ نے کہا جس دن تم نے بیچا اسی دن میں نے اسے خرید لیا اس کے بعد خلیفہ نے استاد سے کہا سامنے آؤ اور اپنی کہانی سناؤ استاد بولا اے امیر المومنین میرا قصہ بھی کچھ کا منوکہ نہیں میں نے اپنی زندگی ایک استاد کی حیثیت سے شروع کی میرے مدرسے میں چوبیس بچے پڑھتے تھے میں ان بچوں میں بڑی سختی کرتا تھا اور انہیں ذرا بھی کھیلنے کھلنے کا موقع نہیں دیتا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے انہیں چھٹی نہیں دیتا تھا وہ دن بر پڑھتے اور پڑھنے کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا یہاں تک کہ کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے ان پر اتنی سختی کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں آج اس حال میں پہنچا ہوں ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ اتنے میں سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک آواز میں بولے مولوی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کا رنگ پیلا پڑھ گیا ہے ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی حالانکہ میری طبیعت بلکل ٹھیک تھی لیکن ان کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر واقعی ایسا لگا کہ جیسے میں سچ مجھ کا بیمار ہوں لیکن میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تم اپنا کام کرو ذرا سی دیر کے بعد میرے سب سے بڑے شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا خدا کرے آپ جلد اچھے ہو جائیں اس وقت بہتر ہے کہ آپ آرام کریں میں آپ کی جگہ لڑکوں کو پڑھا دوں گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میری طبیعت خراب ہے میں نے اپنے اس شاگرد کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا اور خود میں گھر چلا گیا مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی میں نے بیوی سے کہا میری طبیعت خراب ہے جلدی سے بستر لگا دو میں بڑے زور زور سے کرہا رہا تھا اتنے میں دروازے پر میرے اس بڑے شاگرد نے دستک دی اور میری بیوی کو چوبیس درہم دیئے اور بولا مولوی صاحب کی سہیت کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں یہ درہم لڑکوں نے مولوی صاحب کے علاج کے لیے کٹھے کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو میرے اوپر لڑکوں کی اس محبت کا بہت اثر ہوا میں نے انہوں اس روز کو چھٹی دے دی وہ لڑکے خوشی خوشی گھر چلے گئے میں تمام دن اپنی بیماری کے بارے میں سوچتا رہا اگلے دن جب وہ لڑکا مجھے دیکھنے آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آسوں آ گئے یہ آپ کا کیا حال ہے تمام لڑکے آپ کی وجہ سے پریشان ہیں آپ آرام کیجئے ہماری فکر نہ کیجئے میرے دل پر اس کا بہت اثر ہوا میں نے اس سے کہا آج تم ہی لڑکوں کو پڑھا دو وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو خبر سنانے چلا گیا اس کے بعد ہر روز اسی طرح آتا اور مجھے دیکھ کر پریشان ہوتا اور میں اس سے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے کہتا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا ایک بار وہ پھر چوبیس درہم لے کر آیا اور اس نے بہت پریشان ہو کر کہا آپ کے شاگریدوں نے علاج کے لیے یہ روپیہ دیئے ہیں اور کہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں اس بات کا میرے اوپر اور زیادہ اثر ہوا میں نے سوچا کہ یہ بیماری میرے لیے نعمت ہو گئی کہ اتنا روپیہ گھر بیٹھے مل رہا ہے لیکن چند روز میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بیمار نہیں ہوں یہ لڑکیں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر کسی طرح مجھے گھر بیٹھے روپیہ ملتا رہے تو میرا کیا نقصان ہے چنانچہ میں بھی ان سے یہی کہتا رہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے کوئی گزہ حسم نہیں ہوئی حالانکہ میں نے اس زمانے میں جو گزہ کھائی وہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی ایک روز وہ لڑکا جب گھر میں داخل ہوا تو میں انڈا کھانے ہی والا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی ایک دم انڈا گرم گرم موہ میں رکھ لیا اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو میرا گلہ پھولا ہوا تھا کہنے لگا آپ کا موہ پک گیا ہے اس میں مواد ہے اس مواد کو نکال دینا چاہیے وہ آگے بڑا ہی تھا کہ میں غسل خانے کی طرف بھاگا میں نے اندر جا کر اسے اگل دیا لیکن میرا سارا موہ بری طرح جل چکا تھا چنانچہ اس میں سچ مجھ مواد پڑ گیا اور مجھے جرہ سے اپریشن کرانا پڑا جس سے میری شکل اتنی خراب ہو گئی کہ آپ خود دیکھ لیجئے جب میرا زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا اب تو میں ان پر رہو زیادہ سختی کرتا اور ذرا سی بات پر سخت سے سخت سزا دیتا وہ میرے اشاروں پر عمل کرنے لگے جہاں میں خانستا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ رحم کرے اور میں کہتا جاؤ تم کو معاف کیا اس طرح بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک روز لڑکوں کو میں پکنک کے لیے لے گیا کچھ دور جانے کے بعد پیاس لگی وہاں مجھے کوہ نظر آیا میں نے سوچا کہ میں کوہ کے نیچے جا کر خود پانی لے آؤں وہاں کوئی رسی تو تھی نہیں میں نے کئی پگڑیوں کو ایک ساتھ باندھا اور اپنی کمر میں گانٹ لگا لی اور لڑکوں سے کہا مجھے کوہ میں اتار دو ابھی وہ مجھے نیچے اتار رہے تھے کہ اچانک مجھے خانسی آ گئی خانسی کا آنا تھا ان کے ہاتھ سے پگڑی چھوٹ گئی میں دھڑام سے پانی میں گرا اور وہ ہاتھ باندھ کر عادت کے مطابق بولے اللہ رحم کرے میں اس کا جواب کیا دیتا میں ڈوبا تو نہیں البتہ میرے پاؤں کی دو ہڈیاں اور ایک کندے کی ہڈی ٹوٹ گئی میں بڑے زور سے چیک رہا تھا لیکن لڑکے مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے پھر مجھے کچھ راگیروں نے نکالا اور ایک گدے پر بٹھا کر گھر پہنچایا اس روز سے آج تک میری حالت خراب ہے میں نے پڑھانے کا کام چھوڑ دیا ہے اور سڑک پر بھیک مانگتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں یہ ہے میری کہانی اب خلیفہ نے اس اندھے فقیر سے کہا تم اپنی کہانی سناو کہ خیرات لینے کے بعد تھپڑ مارنے کیلئے کیوں کہتے ہو اندھے فقیر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی اے امیر المومنین مجھے بابا عبداللہ کہتے ہیں میرے ماں واپ میرے لئے بہت دولت چھوڑ کر مرے میں نے اس دولت کو بڑی بے دردی سے خرچ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بہت تھوڑے سے درہم بچے اب مجھے ہوش آیا میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ترکیب کرنا چاہیے چنانچہ میں نے اسی اونٹ خریدے اور انہیں قرائے پر چلایا کرتا اس طرح مجھے فائدہ ہوا اب میں سوچنے لگا کسی طرح میں اتنا روپیہ کماؤں اتنا روپیہ کہ ایک دن دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں چنانچہ دن بھر میں اسی دن میں مبتلا رہتا ایک دن میں اونٹوں پر مال لات کر بسرے لے گیا وہاں سے جب واپس آ رہا تھا میں نے ایک جگہ راستے میں اونٹوں کو چرانے کے لئے چھوڑ دیا ابھی میں اپنا کھانا کھانے کے لئے بیٹھا ہی تھا کہ ایک درویش آیا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا اس نے اپنا کھانا نکالا اور پھر ہم دونوں نے مل کر کھایا میں نے اسے اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا میری یہ عارضو ہے کہ ایک دن میں دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں میری یہ بات سن کر وہ درویش ہنسا اور بولا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اس میں تو میں تمہاری بدد کر سکتا ہوں پھر تمہارے پاس اتنی دولت ہو جائے گی کہ ساری دنیا کے لوگ تم پر رشک کریں گے یہاں سے تھوڑی دور پر ایک خزانہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں تم اپنے تمام موٹوں پر بھر لو تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا میں نے کہا بابا مجھے جلدی سے اس خزانے کا پتہ بتاؤ کہ وہ یہاں سے کتنی دور ہے اس نے کہا اپنے اٹھوں کو لے کر میرے پیچھے پیچھے چلو میں اس درویش کے پیچھے ہو لیا اور دل میں سوچنے لگا آج میرے خواب پورے ہونے کا دن آ گیا ہم لوگ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے درویش نے کہا تم اپنے اٹھوں کو زمین پر بٹھا دو تاکہ ہم کو اس خزانے کو لادنے میں کوئی دکت محسوس نہ ہو یہ کہہ کر درویش ذرا سی دور چلا گیا میں نے اٹھوں کو زمین پر بٹھایا اس نے آگ سلگائی اس میں لوبان جیسی کوئی چیز ڈالی اور پھر کچھ پڑ کر پھونکا ذرا سی دیر میں دھواں پھیل گیا اور جب دھواں صاف ہوا تو مجھے ایسا لگا دو چٹانے الگ ہو گئیں وہاں ہر طرف سونے چاندی اور جوارات کے دھیر نظر آئے میں نے جلدی جلدی سونے کے ٹکڑے اٹھوں پر لادنا شروع کر دیئے لیکن درویش نے کہا ارے بھائی کیا بے وکوفی کرتے ہو اگر سونا بھرو گے تو اتنا وزن یہ اٹھ کیسے لے جا سکیں گے البتہ تم ہرے جوارات بھرو تو بات بھی ہے وزن بھی کم ہوگا اور ان کی قیمت بھی زیادہ ملے گی میں نے اس کی بات مان لی اور ہرے جوارات اپنے اٹھوں پر لادے اس درمیان میں درویش نے ایک چھوٹے سے برطن میں کچھ جوارات بھرے اور اپنے لبادے میں اس کو چھپا لیا اس کے بعد اس نے پھر آگ سلکائی اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو پھونکا پہلے تو دھوان نکلا اور اس کے بعد جب دھوان صاف ہوا تو دونوں چٹانے ایک دوسرے سے مل گئیں درویش نے کہا بابا عبداللہ آؤ اب اس جگہ چلیں جہاں سے ہم لوگ آئے تھے پھر ہم اس دولت کو برابر تقسیم کر لیں گے اب ہم ادھر چلے جب اس جگہ پہنچے جہاں سے روانہ ہوئے تھے تو مجھے اس کا افسوس ہوا کہ یہ درویش مفت میں یہ دولت اور چالیس اونٹ لینا چاہتا ہے حالانکہ یہ اونٹ بھی میرے ہیں اور ان پر لادنے کا کام بھی میں نے کیا ہے درویش نے تو پتہ ہی بتایا ہے پھر یہ کہ اگر اس کے بس میں لے جانا ہی ہوتا تو یہ مجھے کیوں بتاتا یقیناً یہ اکیلا بے بس تھا اس لئے اس دولت کا اصلی مالک تو میں ہی ہوا چنانچہ جیسے ہی تقسیم کا وقت آیا میں نے کہا بابا آپ تو درویش ہیں آپ کو دنیا کے مال ادولت سے کیا واسطہ البتہ اگر محض راستہ بتانے کی قیمت لینا چاہتے ہو تو یہ اور بات ہے میں نے سوچا کہ درویش میری بات سن کر بہت ناراض ہوگا لیکن اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے کہا بھائی تم ٹھیک کہتے ہو کہ مجھے دنیا کے مال ادولت سے کیا واسطہ لیکن میں تو اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں راستہ بتانے کی قیمت چاہتا ہوں تو یہ بات ہے اگر میں چاہتا تو تم کو ہرگز نہ بتاتا اور تم کو بتانا چلتا اب میں تم سے کیا کہوں کہ زیادہ لالچ نہ کرو اگر اتنی دولت کا سب سے چھوٹا حصہ بھی تم کو ملتا تو تم بغداد کے سب سے دولت مند انسان ہوتے یہ بڑی دولت ہے تم لالچ چھوڑ دو جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر شکر کرو حالانکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں بے ایمانی کی بات کر رہا ہوں لیکن میں نے پھر بھی درویش سے کہا میں نے تمہاری بات مان لی لیکن مجھے بتاؤ کہ تم اتنے بہت سے اونٹوں کو کس طرح چلا کر لے جاؤگے یہ کس طرح تمہارے کابو میں آئیں گے اس لئے میری رائے ہے کہ تم چالیس اونٹوں کے بجائے تھوڑے سے اونٹ لے جاؤ اور تم کو تو خزانے کا بھید معلوم ہے جب تمہارا دل چاہے تم پھر اس خزانے سے ہرے جواد بھر کر لے جانا درویش بولا بابا عبداللہ تم نے بلکل ٹھیک کہا مجھے اس بات کا بلکل خیال ہی نہیں آیا اچھا تم ایسا کرو چالیس کے بجائے بیس اونٹوں کو چھانٹ کر مجھے دے دو میں انہیں لے جاؤں گا مجھے اس بات پر دل ہی دل میں بڑی حیرت ہوئی کہ درویش اتنی اسانی سے میری بات مان گیا چنانچہ میں نے اس کے لئے بیس اونٹ چھانٹ دیئے اور ساٹھ کو لے کر بغداد کی طرف چل پڑا وہ درویش بسرے کے راستے پر چلا گیا ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ارے بلا وجہ یہ بیس اونٹ اس کو دے دیئے حالانکہ اس درویش کے قبضے میں تو سارا کا سارا خزانہ ہے میں نے تو بیس اونٹوں کو کھویا اور اس پر لدے ہوئے ہیرے جوارہ سے الگ ہاتھ دھویا اس کا خیال آنا تھا کہ میں نے اپنے اونٹوں کو ٹھہرا دیا اور بسرے کی سڑک کی طرف دوڑ پڑا میں نے چیخ چیخ کر آواز دی وہ درویش میری آواز سن کر ٹھہر گیا میں نے اس کے نزدیک جا کر کہا میرے بھائی ایک درخواست اور ہے تم صرف دس اونٹ رکھ لو کیونکہ بیس کو تم نہیں چلا سکتے یہ اونٹ تم کو بہت پریشان کریں گے میں تو خیر ایک وقت میں سو اونٹوں کو لے کر چل سکتا ہوں کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے درویش نے فوراں میری بات مان لی اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے دس اونٹ دے دیئے اب میں ستن اونٹوں کا مالک تھا امیر المومنین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے خزانے نے مجھے مطمئن کر دیا ہوگا ہرگز نہیں اس کے برخلاف میرا لالچ اور بڑھ گیا میں نے درویش کے ہاتھوں کو جوما اور اس سے کہا جب تم نے اتنا کچھ مجھے دے دیا ہے پھر یہ دس اونٹ بھی لے جا کر کیا کروگے جب چاہو تم اس خزانے سے لا سکتے ہو درویش نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تم سچ کہتے ہو جاؤ سب اونٹ لے جاؤ اور ہمیشہ نیکی کے کام کرنا غریب گربہ کی مدد کرنا اور مجھے ہمیشہ یاد کرنا اب میں اسی کے اسی اونٹ کا مالک ہو گیا تھا اور مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا تھا لیکن پھر بھی لالچ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا میں نے کہا بابا مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ تم نے اتنا کچھ دے دیا لیکن کچھ جاورات اپنے لبادے میں چھپا کر رکھ لیے آخر تم ان کا کیا کروگے وہ بھی مجھے دے دو میں زندگی بھر تم کو نہیں بھولوں گا درویش نے خوشی کے ساتھ وہ جاورات بھی اپنے لبادے سے نکال کر مجھے دے دیے اور بولا بھائی عبداللہ جاؤ یہ بھی تمہارا ہے اب بتاؤ تم اور کیا چاہتے ہو میں نے کہا تم نے آگ میں جو چیز ڈالی تھی وہ کیا تھی اگر تم وہ بھی مجھے دے دو تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا درویش بولا بھائی عبداللہ یہ ایک عجیب چیز ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بائیں آنکھ میں لگا لے تو اس کو ساری دنیا کے خزانے نظر آئیں گے اگر غلطی سے دانی آنکھ میں لگ جائے تو اندھا ہو جائے گا میں نے کہا بھائی میرے تم اس کو میری بائیں آنکھ میں لگا دو تاکہ میں اس کی خاصیت کو دیکھ سکوں اور مجھے اس کی سچائی معلوم ہو درویش نے اسے میری بائیں آنکھ میں لگا دیا جیسے ہی وہ میری بائیں آنکھ میں لگا مجھے ایسا لگا جیسے زمین کے سارے خزانے میری آنکھوں کے سامنے چلے آ رہے ہیں کہیں سونا چاندی ہے تو کہیں ہیرے جوارات بھرے ہوئے ہیں میں انہیں دیکھتا رہا جب میں تھک گیا تو میں نے اپنی دانی آنکھ کھولی پھر میں اپنی جگہ پر کھڑا نظر آیا میں بہت خوش ہوا اب مجھے درویش کی کرامات کا صحیح اندازہ ہوا لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ درویش جھوٹ بول رہا ہے دراصل اگر میری دانی آنکھ میں بھی لگ جائے تو پھر یہ سارے خزانے میرے ہو جائیں گے میں نے اس سے کہا تم نے سب کچھ دے دیا لیکن اتنی سی کنجوسی کیوں کر رہے ہو اسے میری دانی آنکھ میں بھی لگا دو وہ درویش جانے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں تم کو ہرگز جانے نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ یہ نیکی نہیں کرو گے درویش نے کہا بھائی عبداللہ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو اب بھی میری بات مان لو تم اندھے ہو جاؤ گے اور ساری زندگی بھر ایسے ہی رہو گے میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے یہ بھرائی مجھ سے مت کرواؤ لیکن میں نہیں مانا آخر درویش نے میری دانی آنکھ میں اسے لگا دیا اس کا لگانا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور میں اندھا ہو گیا وہ درویش میرے اسی کے اسی ہوتھا کر لے گیا میں چلاتا رہا کہ میری آنکھ ٹھیک کر دو مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا میں زمین پر پڑا درد سے چیخ رہا تھا مگر وہاں کون تھا جو میری فریاد سنتا کچھ دنوں کے بعد بسرے سے ایک کافلہ آیا اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور یہاں پہنچا دیا اس روز سے میرا دستور ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر بھیگ مانگتا ہوں اور جو کوئی بھیگ دیتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے تھپڑ بھی مارے تاکہ اپنے لالچ کی سزا مجھے برابر ملتی رہے اے امیر المومنین یہ ہے میری کہانی اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ میرے ایک ایک تھپڑ ماریں کیونکہ میرے لالچ کی اس سے کم اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی خلیفہ نے کہا واقعی تم نے جو کام کیا ہے وہ برا ہے لیکن تم نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ خدا تمہارے گناہ ماف کر دے گا آئندہ کے لئے میں یہ انتظام کرتا ہوں کہ خزانے سے تم کو روزانہ دس دینار ملا کریں گے تاکہ تم اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکو اس طرح مولوی صاحب کو بھی دس دینار ملا کریں گے اس کے ساتھ ہی خواجہ حسن اور سادی نومان کو بھی دربار میں بڑا عزاز دیا اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا پیارے دوستو کہانی اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں جین سٹوری ٹی وی شکریہ موسیقی